کہ حویلی چھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا دعا کیجے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہیں قائم یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا دعا کیجے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہیں قائم یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا بہت کی جاتی ہے گنگا جمنی تہذیب اور سانجی وراثت کی باتیں لیکن اس کی ترکیب کوئی نہیں بتاتا مہاراج ببسوت پال جی یہاں بیٹھے ہیں ایسی سادگی پسند شخصیت کے بیچ میں میں انہیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں اس ملک میں اگر محبتوں کا ماحول بنانا ہے تو اس کی بڑی آسان ترکیب کرولی کے لوگوں میں آپ کو بتا کے جانا چاہتا ہوں اردو کا یہ چھوٹا سا طالب علم ایک ترکیب آپ کو بتا کے جانا چاہتا ہے اور وہ ترکیب یہ ہے کہ اگر آپ رام پرساد بسمل ہیں تو اپنے آس پاس غور سے دیکھئے اور کسی اشفاق اللہ خان کو تلاش کیجئے اور اگر آپ اشفاق اللہ خان ہیں تو آس پاس غور تو کیجئے کوئی نہ کوئی رام پرساد بسمل آپ کو مل ہی جائے گا جب وہ مل جائے تو اس کے کندے پر ہاتھ رکھئے بھروسے کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہوئے اس سے کہیے کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے نہ تیرا ہے ذرا سا ڈائیس کا بھی سپورٹ تھوڑا سا رہے دو نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے یہی ہے مٹھی میں کچھ خاک ان کے آستانے کی زمانہ آپ کرے ہمت میری قیمت لگانے کی میری مٹھی میں کچھ خاک ان کے آستانے کی زمانہ آپ کرے ہمت میری قیمت لگانے کی میں مر جاؤں تو پھر خاک مدینہ مو پہ مل دینا یہی بس ایک صورت ہے خدا کو مو دکھانے کی میں مر جاؤں تو پھر خاکِ مدینہ مو پہ مل دینا یہی بس ایک صورت ہے خدا کو مو دکھانے کی آئیے بارگاہ ہر ایک منظر سوہانہ کر دیا میں نے خوشبو کو تیری جانب روانہ کر دیا خوشبو کی طرح تشریف لا رہی ہے محترمہ نکت امرووی یہاں سے وہاں تک سارے لوگ اپنی تالیوں کی گونج میں استقبال کریں نکت امرووی کا اور انہیں اجازت دیں کہ وہ اپنا کلام صورت کو مو دکھانے کی